غصے پر قابو رکھنا ایک وقت آپ ایک معمولی سے عام انسان ہیں آپ اپنے کسی دینی بھائی گھر کے کسی فرد یا اپنے ماتحت کام کرنے والے کسی انسان سے ناراض ہیں اس پر غصہ ہیں تو غصے کو پی جانے کی بہت فضیلت ہے اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں لیکن کبھی آپ معاشرے کے ذمہ دار فرد ہیں کسی مقام و منصب پر فائز ہیں آپ کا عمل آپ کی طرف سے کی گئی تائید یا انکار آپ کا قول و فعل معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے ایسے حالات میں آپ کا غصہ ایک معمولی سے اور عام افراد کے غصے جیسا نہیں ہے کسی فرد یا تحریک کے خلاف غصہ ہوتے ہیں اور کچھ بیان دے دیتے ہیں یہ غصہ اور مثلاً عام انسان کا غصہ جس میں وہ کسی کو ضد و کوب بھی کر دیتا ہے بلکل مختلف ہے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے غصے کے عالم میں کوئی کام انجام نہ دیں تخوے کا ایک لازمہ وَإِطْفَوْاِنْ نَوْئِرَهِ تخوے کا ایک لازمہ فساد کی آگ کو ختم کرنا ہے اتفاؤن نائرہ سے مراد مختلف افراد گروہ اور شعبوں کے درمیان پائے جانے والے اختلاف ہیں جنہیں بھڑکتی آگ سے تعبیر کیا جاتا ہے ہماری کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ان اختلافات کو ختم کیا جائے اختلاف کی اس آگ میں تیل نہیں چھڑکنا چاہیے اس آگ کو اور شولاور نہیں کرنا چاہیے وَضَّنْ أَهْلِ وہ لوگ جو اسلامی امت سے دور ہو گئے ہیں کوشش کیجئے انہیں پھر سے قریب لایا جا سکے وہ مسلمانوں کے ساتھ زم ہو سکے جو آدھی راہ میں رہ گئے انہیں منزل مقصود تک پہنچائیے ایسا نہ ہو کہ ہمارے کردار اور رفتار ہمارے اظہار نظر اور افعال کے سبب کمزور ایمان والی کوئی فرد ایمان سے بلکل ہی آری ہو جائے ہمیں ایسا کردار اپنا نہ ہوگا کہ جو لوگ آدھی راہ کے مسافر ہیں وہ منزل تک ساتھی بن جائیں انہیں اپنی طرف جذب کریں یہ تقوی کا مصداق اور اس کا حصہ ہے وَإِسْلَوْهِ ذَوْتِ الْبَيْنِ اگر لوگوں کے درمیان اختلاف ہے تو اسے دور کریں سلح کرانے کی کوشش کریں وَإِفْشَوْءِ الْعَوْرِفَي وَسَتْرِ الْعَوْئِبَي لوگوں کی مصبت اور اچھی باتیں ظاہر کریں اور انہیں عام کریں اگر کسی کے اچھے کام کے بارے میں علم ہے تو اسے بیان کریں عام یا ظاہر کرنے کا قطعن یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں ان المنکر نہ کیا جائے اسے برائیوں سے نہ روکا جائے جس کے کسی کام میں کوئی خرابی ہے کوئی اعتراض ہے تو اس شخص سے ضرور بیان کیا جائے لیکن اس برائی کو برملہ کرنا مسلحت کے خلاف ہے اس دعا کا ایک حصہ یہ بھی ہے